نمسکار دوستوں کسان سرکل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جانیں گے دوستوں کی گہوں میں بالیاں بنتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھیں اور کون سے اور ورکوں ایک خادوں کا اپیوک کریں جس سے ہمارے دانیں موٹے لمبیوہ چمکدار بنیں دوستوں اس سمیں یا دھیان دینا بہت عوض سکھ ہوتا ہے کہ کھیت میں نمی اچھت ماترہ میں ہونی چاہیے اگر نمی اچھت ماترہ میں کھیت میں نہیں ہے تو پودھے میں پالا لگنے کا بہت ہی خطرہ بنا رہتا ہے اگر پودھے میں پالا لگتا ہے تو جو پودھے کے گال میں بالی آ رہی ہے یا کہلیں گی گبوھٹ کی عوستہ میں بالی پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے وہاں عویقشت نکل سکتی ہے ٹینڈی مڑھی نکل سکتی ہے جس سے ہمارے اتپادن پر اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑتا ہے تو دوستوں اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے اگر کھیت میں نمی کم ہے تو ترنت اس میں پانی دے دینا چاہیے اسے نمی برقرار رہنی چاہیے اور اب دوستوں جانتے ہیں اس سمیں کون کون سے ارورکوں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے ہمارے بالیوں کے دانے نیچے سے لگا کر اوپر تک ایک سمان روپ سے بھرے ہوں اور دانے موٹے لمبے وچمکدار بنیں تو اس کے لئے دوستوں لینا ہے ان پی کے باون چونتیس اور اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے بوران ٹونٹی پرسنٹ دوستوں ان پی کے باون چونتیس میں ہوتا ہے باون پرسنٹ فاسپورس اور چونتیس پرسنٹ پٹیسیم ہوتا ہے اس میں موجود فاسپورس جو ہوتا ہے فلیگ لیو کو مجبوط ہوا ہرا بھرا بناتا ہے جس سے پرکاس سنسلیسر میں وردھی ہوتی ہے اور پودھا ادھگ ماترہ میں کاربوہائیڈیٹس اور پروٹینز بناتا ہے اور اس میں موجود پوٹیسیم ٹانسپورٹ کا کام کرتا ہے یعنی کی جو کاربوہائیڈیٹ پروٹینز بنتے ہیں اس کو پودھے کے ہر بھاگ میں پہنچانے کے کام کرتا ہے بوران جو ہوتا ہے پودھے میں فلاوری میں مدد کرتا ہے اور دانوں کو چمکدار بنا کے اس کی گھنمتہ میں وردھی کرتا ہے اور بات کریں دوستوں اس کے ڈوج کی تو اس کی ماترہ لینا ہے نپک جیرو باون چونتیس کی ماترہ لینا ہے ایک کلو اور سو سے ایک سو بیس گرام لینا ہے بوران ٹونٹی پرسنٹ اس کو مکس کر کے دو سو لٹر پانی میں اور اس کو سپری دے دینا ہے ایک اکڑ میں اس کے دوستوں بہت ساندار ریجلٹ رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بالی بہت بڑھیا آئے گی اور اس میں موجود دانیں جو ہیں بہت اچھی طریقے سے بنتے ہیں آسا کرتے ہیں دوستوں یہ جانکاری آپ کے لیے لابدائک صد ہوگی اور کسان سرکل سے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیوات دوستوں